ملیہ سدگردیو کی کافی لوگ ہیں جن میں شردہ اور گیان کا آباب ہے وہ لوگ اس بات پر نہیں سمجھتے ضرور ادھیات میں یادرہ ہوتی ہے اس کا پرمان بھی ملتا ہے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کسی کے سامنے دبی شکتیاں پرگٹ ہوتی ہیں پر وہ جب اس بات کو بولے گا تو دگر آدمی نہیں سمجھ پائے گا اس کا میں ادھان دیتا ہوں جو بھی جس کا دھیان کرے گا اس میں اوشت سمجھے گا بھلا یہ دبی بھبوتیاں ہیں ان کو ہزاروں سال ہوئے سنسار سے گئے ہوئے کیا یہ ہمیں مدد کر سکتے ہیں پک کر سکتے ہیں اس سنسار میں کوئی مرا نہیں ہے شریرانت ہوتا ہے پر آتما باقی رہ جاتی ہے شریر کا نتانت انت ہوتا ہے اس میں تو رہے نہیں ہے شریرانت تو ہوگا آتما کا انت نہیں ہوتا لیکن جب وہ شکتیاں سامنے پرگٹ ہوتی ہیں اس سطول بوڈی میں نہیں ہوتی ہے یہی رہے سے لوگ نہیں جان پاتے ہیں پر جب پرگٹ ہوتی ہیں آپ پہچانیں گے آپ جانیں گے ایک اُڈھاران میں ہزاروں بار دے چکا ہوں کبھی کبھی آپ ہم سب کہتے ہیں آج بھائی پھلانا آدمی میرے سامنے گھوم رہا ہے اس آدمی کو باقی آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں اکیس مات تھوڑی دیر میں سرڈنلی وہ آدمی حاجر ہو جاتا ہے آپ کے آپ کو ایک اچمبہ ہوتا ہے پر آپ نے اس کو ہلکا مان کر چھوڑ دیا آپ کو یہ اچمبہ ہوا کہ جس آدمی کو پہلے میں نے یہاں دیکھا تھا ایک دوسرے روپ میں انتباق یا سوکشم شریر میں انتباق نہیں کہہ سکتے ہیں سوکشم شریر میں تو وہ ابھی تھوڑی دیر میں حاجر ہو گیا آپ کو ضرور کو تو کو گا پر آپ اس کو نارمل کر کے چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جو عشت کی صدی کر رہیتے ہیں پھر وہ اپنے عشت سے مل بھی لیتے ہیں جا کی صورت لاغ رہے جہمہ جا کی صورت لاغ رہے جہمہ کہے کبیر پہنچاؤں تہمہ نسندے ہے وہ وہاں پہنچے گا اس میں کئی مین میں ایک نہیں ہے اس لئے دیوکاں کے پاس بھی سوکشم شریر ہے یہ تختے لوگ نہیں سمجھ پاتے پر ہم بھوتک جگت میں ہیں اب میں آپ کو ایک ادھان اس کا اور دوں گا پوچھتی کروں گا اپنے باپ کی جو سورگ آدھی میں گئے اس طول شریر تو ان کا یہاں پر اگنی کے سفرت کر دیا یا مٹی کے حوالے کر دیا سفرت ایک خاک کر دیا تو کون سورگ میں گیا پھر اور آج تک کسی بہت گیا سورگ تک پہنچا نہیں ہے اس میں اس طول شریر کے ساتھ کوئی بھی سورگ میں نہیں گیا کوئی بھی نہیں گیا تو پھر کیا گیا وہاں وہاں کچھ تو گیا نا ٹھیک ویسا ہی کل کی بات کی پوچھٹی کرتا ہوں سوپنے دیکھنے والے آپ بھی تو ہوتے ہیں نا جبکہ آپ سوپنے میں ایک عوستہ میں پہنچتے ہیں نیند میں آپ نیند میں پہنچے وہ آپ ہی تو تھے نا آپ اس طول شریر میں نہیں تھے پر سب سچ تو لگا ایک شریر تو تھا نا اس طرح عدیات میں یاترائیں ایک ایسے شریر سے کی جاتی ہے جس میں آپ کا کونچنس پورا ہوتا ہے دوسری بات اکثر شرادوں میں لوگ پتر تھرپن کرتے شراد کرتے ہیں بھوجن دیتے ہیں تو پہلے برہمن کو بلاتے ہیں جس کا آپ شراد کرتے ہیں اس کو آپ نے بھوڑی میں آہود کیا پر وہ برہمن یتھارت میں پتر لوگ سے امک آدمی کو اپنی اور آہود کرنا جانتا ہو اسی پرکار جہاں آپ کا پورا دھیان ہوگا آپ وہیں پہنچیں گے جا کی سورت لاغ رہے جائے وہاں کہے کبیر پہچاؤں تاہو اب آپ صاحب ایک جگہ اپنے بھجن میں کہہ رہے ہیں سورت کیل کرے کیل کہتے ہیں کھیل کو پھر کیا کہہ رہے ہیں سورت اسے دیکھ سکھی بہدیش ہاں اس کو ہم سورتی سے دیکھ سکتے ہیں یہ ادھارن بھی میں نے کئی بار دیا ہے کبھی کبھی آپ کسی سے باتشیت کرتے ہیں دھیان کہیں انینترٹ سوائے جاتا ہے آپ اس کو ٹوکتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہاں ہو بھی جبکہ فیزیکل بیٹھا تھا آپ نے اس کو کیوں کہا کہ آپ کہاں ہیں آپ نے کیوں کہا کہ آپ کہاں ہیں کیوں کہ باڈی لنگے سے آپ ایک چیز جان گئے یہ انسان یہاں پر نہیں ہے آپ یہ جان گئے کہ یہ آدمی یہاں پر نہیں ہے وہاں پھر آپ اس کو کیوں کہا رہے ہیں کہاں چلے گئے تھے ہم ان سب چیزوں کو پرتکشمِ انبھاو بھی کرتے ہیں پھر بھی انسنا کر رہے ہیں دھیان کے لئے تو سب ہی کہہ رہے ہیں جو کچھ ہے دھیان ہے جو کچھ ہے وہ سورت یہ ہے جو کچھ ہے وہ سورت یہ ہے کہے کبھی سمجھائے اگر کوئی دیو لوک میں ہے تو کیا پنچ بھوتک شریر ہے وہاں تو بنچ بھوتک شریر ہے نانا لوک لوکانتروں کی بات آتی ہیں شاستروں میں یہ کپول کلپت نہیں ہے یہ شروتہ کی گیان کا آبہا ہے وہ سمجھ نہیں پا اسی طرح ایک ایسا دیش ہے تہن کے گئے بہر نہ آوے کہہ رہے ہیں تہن کے گئے بہر نہ آوے ایسا دیش ہمارا ہے اب ادو بیگم دیش ہمارا ہے اور اس کی اسپیٹ اتنی ہے ابھی سورتی سوانسہ میں سمجھائی ہوئے ہیں اور سوانسہ پوری جسم میں اس کاران ہم آپ کو شریر سمجھ رہے ہیں اگر اس میں آتما بندی ہے کہتے ہیں پنچ بھوتک شریر میں آتما بندی ہے جب آتما بندی ہے یہ بھی سوئی کارکتا ہے گھٹان تو دیکھیں نہ کہاں بندی ہے گو سوامی جی نے کتنا سندر نروپن کیا جڑ چیتن اے گرنت پڑ گئی یدہ پہ متھیا چھوٹت کر نہیں یعنی آتما اور شریر کی گھٹان ہیں شریر کو جڑ گیا آتما کو چیتن کا اس کی گھٹان نہیں لگی جڑا اور چیتن کی گھٹان نہیں لگ سکتی تب ہی تو گو سوام جی کہہ رہے ہیں یدہ پہ متھیا حالانکہ وہ گھٹان بھرمان کا ہے جیسے اجیان بشبالک اپنی پرچائی کو کوئی پریت یا انیا چیز سمجھ کر بھیبیت ہوتا ہے اس کا بھیب نمول ہے ویرت ہے وہ تو اس کی پرچائی ہے اجیان کے کار اس کو وہ انیا وقتی مانتا ہے کچھ بچے اس پرچائی کے ساتھ کھیلنے بھی لگتے ہیں اسی پرکار یہ سورتی سنسار میں پھیل گئی اب بتاتا ہوں سورت کیسے سنسار میں پھیلی ہیں بات بڑی سرل ہو جائی آتم دیو آگیا چکر میں ہے ایسا اُللیک سبھی دھرم شاستروں میں بھی ہے سبت چکروں میں بھی یہ بات آتی ہے مولادھار چکر پر سدھی ونائت گھنپتی جائے کوئی بھی کام کرو طاقت وہیں سے شروع ہوتی ہے ششنیندری پر پرجاپتی بھرمہ ہے وہیں سے شرشتی چل رہی ہے سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں منی پوروک چکر نابی میں مشنو جی ہے پالن کرتا پورے شریر کو رکھ وہیں سے سکلائی ہوتا ہے ایک پراسس بنائے کتنا رہش سے میں پراسس انہا چکر ہردے میں دوازش کمل شیو جی ہے وہ تمہنگوڑی اہنکار کے دیوتا ہے میں ہوں یہ اہنکار ہے اس کی انبوتی شیو جی کر رہا تھے اور کنٹھ میں آجی شکتی ہے سرسواتی جو بولے جا رہے ہیں واقعہ بناتی دیکھے جا رہے ہیں آگئے چکر میں آتم دے میں وہ بھی کچھ کام کر رہا ہے شریر کو سنچالت کر رہا ہے آپ ہم سب اس کو سویکار کرتے ہیں کہ یہ شریر آتما کی طاقت سے چل رہا ہے پر کبھی یہ جاننے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے کہ ہمارا شریر آتما کی دوارہ چل رہا ہے سنچالت کیسے ہو رہا ہے اس پر دھیان نہیں ہے جب آگیا چکر میں آتما ہے تو کچھ کر رہی ہے آپ کبھی ایک کانت میں جا کر بیٹھنا آپ خاموشی سے دیکھنا آپ کی سوانس خود چل رہی ہے لی جا رہی ہے سوانس آپ لے رہے ہیں ایک چیتنا سوانس لے رہی ہے یہ ویسا ہی کام ہے آپ کسی ساتھی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ باچیت بھی کر رہے ہیں آپ رستہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے پیر بھی چل رہے ہیں اسی پرکار سے سورت نیرت کا پورا کھیل ہے تو آگیا چکر میں آتما ایک چیتنا ہے سوانس لے رہی ہے سوانس لے رہی ہے سوانس لینے کے لیے ایک پرکری ہے یوں کر رہے ہیں چھوڑنے کے لیے اور پرانوں میں مل گئی پران نو ناڑیوں میں جا کر پہنچا بہت تر کوٹھوں میں پہنچا شریر کے رون روم کا سنچالن ہمارے پران کر رہے ہیں دیکھا آتما چلا رہی ہے شریر آتما کرم اکرم سے پرے ہیں آتما کا کسی کرم اور اندریوں سے سممن نہیں ہے پھر آتما کوئی ڈنڈ کیوں مل رہا ہے آتما کو کیوں بازا گیا ہے اس لیے کہ جتنے بھی ککرم ککرت ہے سبھی منی کی کلپنا سے ہوتے ہیں لیکن ارجہ آتما دے رہی ہے ایک سیدھان سامنے ہیں آنتک وادیوں کو پوشت کرنے والا بھی اپرادی ہے پھنڈنگ کرنے والا بھی اپرادی ہے سنرکشن دینے والا بھی اپرادی ہے اپنے گھر میں روکنے والا بھی اپرادی ہے ان سب کو پکڑتے ہیں اس لیے جو کرم کیے جا رہے ہیں اس میں آتما انوالب ہے بس تو تاہ آتما کا اس میں سے کسی بھی کرم سے کوئی سممن نہیں ہے آپ دیکھیں جتنے بھی منشہ کرم کر رہے ہیں وہ سبھی کرم شریر سے سمبت دیتے ہیں اور من سے سمبت دیتے ہیں آتما نہ تو من ہے نہ تو شریر ہے جیو پڑا بہلوٹ میں جیو پڑا بہلوٹ میں اس کا مطلب یہ ہوا پرانوں کو دھارن کرنے کے ساتھ اپنے کو شریر مان لیا آتما نے شریر ماننے کے ساتھ ہی یہی اگیان ہے پہلا شریر ماننے کے ساتھ ہی آتما شریر کی کریاؤں میں شامل ہو گئی پاپ اپنے سے آتما کا کوئی سممن نہیں ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا شریر کی آوشکتاؤں کی پورتی کے لیے آدمی ہر ایک کام کر لیتا ہے آپ دیکھیں شوٹر ہیں پیسے کارنس دوسرے آدمی کو شوٹ کرتے ہیں پیسہ لیتے ہیں دول نہ جائیے ورلڈ ٹیڈ سینٹر پر محمد اتہ نے پلین ہٹ کیا تھا اس سمیں اس کو دس لاکھ ڈالر ملے تھے یہ بہت بڑی رقم تھی اس نے وہ پیسہ لے کر اپنے پاریویار میں دیا اپنی جان بھی گوائی آپ دیکھا لوگ پیسے کے لیے جان بھی گوائی تھے آپ کے سامنے کچھ ادھارہ رہے ہیں کچھ لوگ کڈنی شریر کا ایک مہتپون آنگ ہے پیسے کے لیے کچھ کڈنی بیچ رہے ہیں کچھ کھون بیچتے ہیں یعنی آدمی اس پنچ بھوتک شریر کی پورتی اور آشرتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر کرم کر رہا ہے یہاں صاحب اور یہ کیول بھوتک شریر کی آوشرتوں کی پورتی کے لیے کام کر رہا ہے یہ کیوں ہوا اگیان و شاتما نے اپنے کوئی شریر مان لیا ہے کارن کیا تھا اس کا پرانے دھرے تھے شریر دے ہمیں آنے کے کارنے اور پھر کریا مند کرا رہا ہے اس لیے ہم سب کہتے بھی ہیں کہ بھائی من اور مایا کے بیچ میں ہم بندے ہیں اب چلی آگے چلتے ہم آتم گیان کے لیے آتم گیان سم گیان نہ آنا آدمی کہاں کہاں نہیں بھٹک رہا ہے سکھ شانتی کے لیے چاہے آپ کو کتنے بھی ویبھو ملے کتنے بھی سکھ ملے کتنا بھی دھن ملے اس کی پراسنگ کی تصرف شریر تکید ہوئے ہیں اور ویدھان کتنا صاف ہے اس سنسار سے جانے والا آدمی ایک ملٹی کی چھٹکی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا ہے لیکن کتنا موہم آیا ہے آتمہ کا موہ سے کوئی سممن نہیں ہے موہ سکل بیادھن کو مولا تاسے عبجت بھائیوت صورت ہم دیکھتے ہیں موہ کا کنیکشن کیا ہے موہ کا کنیکشن ہمارا چت ہے صرف اور آتمہ چت سے بھی پر ہے چت بتاتا ہے یہ پتنی ہیں یہ بیٹا ہیں یہ بیٹی ہیں ان کے پرتی یہ آنکھ ہیں اور اندری آنکھ یہ سب تو آتمہ گول گا رہی ہیں نا گوسامی چیز نے کتنا سندر نروپن کیا اندری دوار جھرو کھا نانا تہن دیوہ کر بیٹھے تھانا وہاں وہاں دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں آبت دیکھ وشہ بیاری تے جھٹ دیت کپاٹ ہو کردے وشہ کی بیار ہوا کو کہتے ہیں آتے دیکھ کر یہ کپاٹ کھول جاتے ہیں کے لئے کوئی سندر اس طریقے دیکھیں آنکھیں اس پر کنسنٹرٹ ہو جائے گی ہماری آتمہ کا اس سے کوئی سممن نہیں ہے یہ پورا ایک مایا جال ہے کتھن شوڑن ماتر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں مایا جال ہے ہری مایا آتی دستر ہے کانگ بھشن گروڑ جی کو کہہ رہے ہیں یہ بڑی دستر مایا ہے اور صاحب بھی کہہ رہے ہیں پاڑ لگن کو ہر کوئی شاہ ہے بین ستگر کوئی تھا نہ پائے اس طرح این چار انتکرنوں کے سنگ آتما دھومل ہو گئی بند رنگ ہو گئی آتما کا کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ جیوں کی تھیوں ہیں کتنی سندر ویاکھیں ہیں اس آتما کی یہ کرم گیان اندریوں سے پرے ہیں پنچ بھوتک تکنوں سے پرے ہیں اس کا جنم مرن نہیں ہوتا ہے اسے کوئی شستر نہیں کار سکتا اسے جل نہیں بھیگا سکتا گلا سکتا ہوا اس کو شوشت نہیں کر سکتی آکاش اسے بلوم نہیں کر سکتا کسی بھی دیش کا لوستہ میں نیو نادک نہیں ہوتی نہ کبھی اس کا ناش ہوتا ہے آپ اتنی مضبوط چیز ہیں آپ ایک بہت مضبوط چیز ہیں شلوک و شلوک سورت کی پرابتی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھائیو یہ تو پرمانیت بات ہے پنر جنم و عدت ہے چاروں موقتیوں کے بعد بھی جنم ہوگا لیکن صاحب کہہ رہے ہیں وہاں کے گئے بہر نہ آوے یہ بہت بڑی بات ایک کہہ رہے ہیں وہاں کے گئے بہر نہ آوے دوبارہ نہیں آنا دھرمداز جی کو صاحب کیا کرے دھرمداز تم ہو بدھی بانتا بھکت کرو پاؤ ست بانتا ایک پروشیں اغم اپا رہا ایک پروشیں اغم اپا رہا سب گھٹ ویاپک سب میں ہے سب گھٹ ویاپک اور سب سے نہیں آ رہا بڑی عجیب سی بات ہے تاکو نہیں جانے سنسارہ اس کو سنسار نہیں جانتا کیا پرمان ہیں کیا کوئی ایک پروش ہے ہاں پرمان ہیں گوشتی الگ چیز ہے باد بے باد الگ چیز ہے کہہ رہے وید اس کی پشتی کر رہا ہے پوری ویاکیا برمان کی چودہ لوگ کی ویاکیا کرنے کے بعد وید کیا بول رہا ہے نئی تھی نئی تھی نئی تھی یہی بات قتم نہیں آگے بھی کچھ ہے آپ سوچیں ایک پروش ہے اغم اپا رہا سب گھٹ ویاپک سب سے نہیں آ رہا سب گھٹ ویاپک سب سے نہیں آ رہا تاکو نہیں جانے سنسارہ اب کیا کہا رہے ہیں تاکو نہیں جانے سنسارہ تاکی بھکتی مہا نش تاکی بھکتی مہا نش بھکت کریں جب اُترے پارا صرت نرط کر سیوے سارا اب آگے کیا کہنے یہ سنسار کو بھاو کہتے ہیں دکھوں کا گھر ہے کہہ رہے ہیں مکت ہوئے جگ بہوڑ نہ آوے یا بھکت پدارت پاوے مکت ہوئے بہوڑ نہ آوے بھاو ساگر سے اترے پا رہا پھر سے جگ نہیں لے آتا رہا پھر دنیا میں نہیں آئے تہکے گئے بہوڑ نہیں آوے ایسا دیش ہمارہ ہے عبدو بیگم دیش ہمارہ ہے بھکتی تو کی یکتی نہیں تھی آدھی بھکتی شیویوگی کے لئے شیو سے بڑا نہ کوئی یوگیشور ہوا نہ بھکت ہوا چار یک کی سمادھی لگاتے ہیں پہلے شیو جی کا پھوٹو آشہ دند پر باجو یہاں رکھا ہوا اور دھیانا بستہ میں ہوتا تھا کبھی بھی شیو جی کا پھوٹو کھلی آنکھ میں نہیں ہوتا تھا کیوں چار یک کی سمادھی کرتے تھے چار یک اس لئے یوگیشور شیو جی آگے صاحب کیا کہہ رہے ہیں آج ہی بھکتی شیویوگی کے لئے راہ کی گپتن جل میں فیر ہی یوگ کرے اور بھکت کماوے ادھر ایک نام جھنلاوے سو اکشن ہے رنگکارہ شیو جی رنگکار کی اپاس نہ کرتے تھے تاسے اکجا سکل سنسارہ رہے ادھر برمان کے ماہیں رہے ادھر برمان کے ماہیں شیو جانت کوئی جانت نہیں صرف شیو جی جانت تاسے میری بھکتی نیاری باکو کیا جانے سنسارہ اب صاحب یہاں کیا کہہ رہے ہیں تو آپ بھوچ کے رہ جائیں گے تاسے میری بھکتی نیاری میری بھکتی اس سے بھی آگے ہیں اس کو کیا جانے سنسارہ تا کوئی یوگیشور نہیں پاوے اور جیو کی کون چلائے اس کا رہ سے یوگیشور بھی نہیں جانتے سنک سنندن سنند کمارہ سنکا دھکیے چارہ اتارا کہتے نہیں شیو سنکا دھکی سنک سنندن سنکمارہ اور سنکا دھکیے کہتے برمہ ہوئے ہوئے گئے ہوں ان کے آگے نجانے کتنی برمہ ہوئے ہیں سنکا دھکیے سنکا دھکیے سنکا دھکیے سنکا دھکیے 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 آگے کہہ رہے ہیں تاسے میری بھکتی نے آلی یہاں تاہے کوئی بھڑلا جانے آگے کہو کون بھد مانے یہاں تک تو کوئی بھڑلا پہنچتا ہے باقی تو وہاں ہی بھٹک رہے ہیں ان کی بھکتی کرے نہ سوئی ہمری بھکتی نہ جانت کوئی بھکت انیک بھے جگم آئیں نربہ گھر کو پاوت نہیں ہاں اس دیش کی بات کسی نے کی نہیں اگر سنتکال کے سبھی سنتوں کی وانی کا منتھن کریں گے یہ تتھے سامنے آئے گا وہ سب اس لوگ کی بات کر رہے ہیں اس لوگ کی بات میدوں میں بھی نہیں ہے پرانوں میں نہیں ہے شاستروں میں نہیں ہے اس لئے ان کا ورود ہوا عبدو بیگم دیش ہمارا ہے وید کتیب پاڑ نہیں پاوتا صاحب کہا رہے ہیں وید کتیب پاڑ نہیں پاوتا کہن سنن سے جا رہا ہے وہاں کا سندش تھی چلنا ہے دول مساپر کاہ سوئے رہے ہیں میں نے آنترکی آتراؤں میں اس کا اُلِق کیا ہے ایک سیکنڈ کے اندر ارپوم میل یاترہ ہوتی ہے اسی طرح دیو لوگ سبھی آدمی جب اپنے عشت کے پاس ایک فون کرتا ہے ترنگوں کا اپنے کنسٹریشن ہی وہ حجر ہوتا ہے پر یوں ہیں میرے پاس بہت فون آتے ہیں کوشش رہتی ہیں کہ میں بات کروں پر نہیں کر باتا ہوں میرے پاس ایسی چٹھیاں یہاں ڈیلی انگنت آتی ہیں ایک دو نہیں آتی ہیں پڑھتا ہوں جہاں اپیوکتے سمجھتا ہوں ادھر اتر دیتا ہوں خود ٹھون کر کے جہاں دیکھتا ہوں ہم الجلل چیزیں نہیں کرتا ہوں اسی پرکار صورت سے دیکھ سکھی ہو جب پورا کنسٹریڈ ہو گئے گروہ کے دوارہ پرماند ایک راستہ چن لیتا ہے تب ہو جائے گا اور تہنگے گئے بہن آوے ایسا دیش ہمارا اس لیے سنتوں نے آ کر اس دیش کی بات کی یا سنسار کالنے راجہ یہاں کرم کا جال پسا رہا ہے یہ کال کا دیش کا حسن طرح ہے آج نانا مطمتان تر کال کا دیش اکال کا دیش فرما رہے ہیں لوگوں اپنا اٹھکایا ہوا ہے لیکن فارمولا صاحب کا ہے پورا سمجھ چاہتا ہوں کلپن ہے حاضر ہو جاؤں صاحب میریس